اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیر مقدہ میں اے ایٹین تلیگانہ نیوز پر آج پچیس سپٹیمبر ساڈیڈی یعنی ہفتے کا دن ہے آئیں ناظرین دیکھتے ہیں انٹرناشنل اور ناشنل کے خاص خبریں سات سو ایک سٹھ لوگ جو یو پی ایسی سیویل سرویس اگزامنیشن دوہزار بیس میں کامیابی حاصل کیے اس میں سے اکتیس مسلمان ہیں صدف چودری نے اے آئی آر تیویس رانگ حاصل کیے یو پی ایسی سیویل اگزام میں جسے بیسٹ رانگ مانا جا رہا ہے مسلم کیانڈیڈیٹ کے درمیان سیون پوائنٹ زیرو سیون پرسن مسلم کیانڈیڈیٹس نے کامیابی حاصل کیے یو پی ایسی سیویل سرویس میں بیجوائی شنگربانیا جو اہم مجرم ہے سپائی جار میں ہوئے جھکڑے کے دوران اسے چودہ دن کے لیے جیوڈیشل کسٹڈی میں بھیجا گیا ہے سی آئی ڈی نے اس کے خلاف ایک کیس بھی درش کیا ہے کیس نمبر آٹھ تو دھاؤزن ٹوئنی ون کے تحت صفائی جار میں تیویس سپٹیمبر کو جھگڑا ہوا تھا پولیس فائرنگ کے وجہ سے دو احتجاجیوں کی موت ہوئی اس دوران نو پولیس آفیسر زخمی ہوئے پولیس آفیسر پر احتجاجیوں نے ڈنڈے اور ہتھیار سے حملہ کیا تھا واضح رہے یہ وہی بیجائش شنکر بانیا ہے آسام کے علاقے میں مری ہوئی انسان کی لاش پر کود رہا تھا ہاتھ میں کیمرہ پکڑے سیول کپڑوں میں مرے ہوئے شخص کی لاش پر نفرت برے انداز میں کودتے ہوئے دکھائی دے رہا تھا اس شخص کا نام بیجائش شنکر بانیا ہے جو فوٹوگرافر ہے دارن ڈسٹرک سے اس جاہلیت کے لیے اسے چودہ دن کی جیل میں بھیج دیا گیا یونائیٹڈ نیشنز یومن رائٹس کے چیف نے جمعہ کے دن کہا ان کے آفیس کے جانب سے تین لاکھ پچاس ہزار دو سو نو لوگ سیویلینز کی موت ریکارڈ کی گئی جو سیریا سیول وار میں مارے گئے تھے گزشتہ سالوں میں اس موقع پر مرنے والوں کی گنتی بتاتے وقت انہوں نے کہا ابھی اور لوگوں کی موت ریکارڈ نہیں کی گئی اس کا مطلب ہے سیریا سیول وار کے دوران تین لاکھ پچاس ہزار دو سو نو سے زیادہ لوگوں کی موت واقع ہوئی انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ آئی ایم دی نے پری سائیکلون کی وارننگ جاری کیے نورت آندر پردیش اور ساؤتھ اوڈیشا کوسٹ کے علاقے آندر پردیش اور اوڈیشا کے کچھ مقامات پر تیز طوفان آنے کا اندیشہ ہے انڈیا بھر میں پچھلے چوبیز گھنٹوں میں انتیس ہزار چھے سو سولہ نئے کووٹ نائیٹین کیسز درج کیے گئے بتایا جارہا ہے کہ پانچ فیصد کم کیسز درج ہوئے ہیں کل کے مقابلے کل اکتیس ہزار دو سو بیاسی کیسز درج کیے گئے تھے اور آج انتیس ہزار چھے سو سولہ کیسز درج کیے گئے اور پچھلے چوبیز گھنٹوں میں دو سو نوات لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے کووٹ نائیٹین وابا سے متاثر ہونے سے جب سے کووٹ نائیٹین وابا شروع ہوئی ہے تب سے ابھی تک انڈیا بھر میں ٹرٹی تری پوائنٹ سکسٹی ٹو ملین کیسز درج کیے گئے میرا نام صدف چوٹری ہے میں نے اس سال UPSC Civil Services exam میں All India rank 23 حاصل کی ہے یہ میرا دوسرا ٹیمٹ تھا پچھلے ٹیمٹ میں میں پریڈنشبی کے لیے نہیں کر پائی تھی پر اس بار میں نے تھوڑی اور مہنر کی اور پولٹیٹر سائنس میرا سبجیکٹ تھا جس میں میرا خود انکرنس تھا اور جس کی وجہ سے میں آج یہاں پہچ پائی ہوں اور میری لیے میری دلوالوں کے لیے پورے ہی خاندان کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے میں دو سال سے اس کے لیے پرپیر کر دی تھی گھر رہ کے خود سے سٹیڈی کرتی تھی آرٹس کے دس گھنٹے دیلی اور مجھے امید تھی کہ اچھی رنک آنی چاہیے اور اندر رنک 23 تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا اور اللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ اس نے مجھے اتنا اچھا رسالت دیا شکریہ